بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے نیک کا بہت خوبصورہ سا نیزائن تو چلو آج کی ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو میں نے بکرم لے لیا ہے اور اس کو میں نے اس طرح سے سیدھی تیہ لگا لی ہے تیہ لگانے کے بعد نیک کی چوڑائی جو ہے وہ میں نے رکھی ہے سارے تین انج اور اس کی لمبائی جو ہے وہ میں نے رکھی ہے سارے چار انج تو یہاں پہ بھی ہم سارے تین انج پہ چوڑائی میں نشان لگا لیں گے اور اب ہم ان نشانوں کو اس طرح سے سیدھا کر لیں گے اور یہاں پہ ہم کونے انج پہ نشان لگا لیں گے اور لمبائی میں ڈھائی انج پہ اور اب ہم اسے وی شیپ دے دیں گے نیک کو رونڈ شیپ دیں گے اور نیک کی جو ٹوٹل لیندھ ہے وہ ہم رکھیں گے سولہ انج تو یہاں سولہ انج پہ نشان لگا لیتے ہیں اور سینٹر میں ایک سیدھی لائن لگا لیں گے تو اس کی باہر والی سائیڈ پہ پونے انج پہ اسی طرح سے مارک کریں گے تو یہاں پہ بھی ہم ایک سیدھی لائن لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد نیک کی کٹنگ کر لیں گے تو سینٹر میں ہم تقریباً ایک سوٹر کا جو ہے بکرم نکال لیں گے اور اب ہم اس کو پیسٹ کر لیتے ہیں فیبرک کے اوپر تو فیبرک کے اوپر نیک کو میں پیسٹ کر لیا ہے یہاں پہ دو کٹ لگا لیں گے کٹ لگانے کے بعد اس کا ایکسٹرہ یہ جو فیبرک ہے اس کو سٹیچ کر لیتے ہیں تو اسی دوران چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیک اون پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے تو ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں اگر اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ میرا آج جو نیک کا ڈیزائن ہے وہ آپ سب کو کیسا لگا اور اب ہم اس طرح سے نیک کا سینٹر کریں گے اور چھوٹا سا کٹ لگا لیں گے اور اب میں نے شرٹ کا فرنٹ لے لیا ہے اور اس کے سینٹر میں اس نیک کو رکھیں گے اور سینٹر کی ایک سلائی لگا لیتے ہیں تو یہ والی سلائی جو ہے وہ میں نے لگا لی ہے اور اب ہم نیک کے ساتھ سا سلائی لگائیں گے تو بکرم کے اوپر سلائی نہیں لگا نہیں بکرم کے ساتھ سا سلائی لگائیں گے تو اسی طرح سے ہم اس پورے نیک کو جو ہے وہ ہم سٹیچ کر لیں گے تو بکرم کے ساتھ ساتھ بلکل سلائی لگائیں گے تو یہ والی سلائی لگانے کے بعد اس کے سینٹر میں جو فیبریک ہے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں ہاف انچ فیبریک کو چھوڑ دے ہوئے تو کٹنگ کرنے کے بعد اس کے سینٹر میں چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیں گے تو دونوں طرف کٹ جو ہیں وہ میں نے لگا لی ہے سینٹر کی ہم کٹنگ کر لیں گے بہت ہی اتیاد کے ساتھ تاکہ ہماری سلائی جو ہے وہ کٹنہ اور اس کے بعد نیک کو پلٹ کے ہم سیدھا کر لیں گے اور یہاں سے کینچی کی نوک کی مدد سے یہ والی نوک نکال لیں گے وی شیپ کی اور اسی طرح سے نیک کو پلٹ کے سیدھا کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے پریس کر لیں گے تو نیک کو میں نے اچھی طرح سے پریس کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر ایک رف سلائی لگا لیں گے تو یہ والی سلائی جب ہم اس نیک کو ریڈی کر لیں گے تو اس سلائی کو نکال لیں گے تو یہ والی سلائی لگانے کے بعد اب میں نے یہاں پہ اوڑے فیبرک لیا اس کی چوڑائی ایک انچ ہے تو ایک طرف سے ہم اس کو سٹیچ کر لیں گے اس طرح سے پولٹ کرتے ہوئے تو یہ والی سلائی جو ہے وہ میں نے لگا لی ہے اور یہاں سے ایکسٹرہ فیبرک پہ ہے اس کی کٹنگ کر لیں گے اور اس کے بعد نیک کے اوپر رکھیں گے اس فیبرک پٹی کو اور ایک سوٹر یا ایک سوٹر سے کم اس کے اوپر ہم سلائی لگا لیں گے جتنی موٹی آپ کو پائپنگ چاہیے اسی حساب سے آپ اس کے اوپر سلائی لگا ہے تو اسی شیپ میں ہم اس فیبرک پٹی کو سٹیچ کریں گے جس شیپ میں ہمارا نیک ہے تو یہاں پہ آکے ہم اس فیبرک پٹی کو اس طرح سے اوپر پہ سلائی لگا لیں گے اور بلکل برابر میں رکھتے ہوئے اس کے اوپر سلائی لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد اب ہم اس کی پائپنگ نکالتے ہوئے پائپنگ کے جوڑ میں ہم سلائی لگائیں گے تو ایسے ہی یہ پوری پائپنگ کے ساتھ ہم سلائی لگا لیں گے ایک سائیڈ کی پائپنگ جو ہے وہ ہم نے ریڈی کر لی ہے اور اب ہم یہاں پہ V شیپ سے اس فیبرک پٹی کو سٹیچ کرنا شروع کریں گے دوسری سائیڈ سے V شیپ سے تھوڑا سا نیچے والی سائیڈ سے ہم نے اس فیبرک پٹی کو سٹیچ کرنا سٹارٹ کیا ہے سیم اسی طریقے سے ہم اس فیبرک پٹی کو سٹیچ کریں گے اور پائپنگ نکال لیں گے بہت ہی خوبصورت یہ نیک کا ڈیزائن ہے آپ اس ڈیزائن کو ضرور ٹرائی کی گئے گا بہت ہی ایزی ہے اور سیمپل سا ڈیزائن ہے اور اس کی بھی اسی طریقے سے سیم پائپنگ نکال لیں گے تو یہ بہت ہی پائپنگ دو ہے دونوں طرف ہی ہم نے نکال لی ہے اس کو سٹیچ کر لیا ہے اور اس کے بعد اس طرح سے نیک کو رکھیں گے اور یہ میرے پاس فیبرک پٹی ہے اس کو میں نے ڈبل فولڈ کیا ہوا ہے اور اب ہم اس کو اس کے نیچے رکھیں گے اور دوسری سائیڈ پہ ہم اس کو سٹیچ کر لیتے ہیں جس سائیڈ پہ ہم نے پائپنگ نہیں لگائی ہوئی تو وی شیٹ پہ برابر میں آگے ہم اس طرح سے فیبرک کو فولڈ کریں گے نیچے والی سائیڈ پہ اور اس کے اوپر سلائی لگا لیتے ہیں تو سلائی لگانے کے بعد اب ہم یہ والی لیس جو ہے اس کو سٹیچ کریں گے تو یہاں سے نیچے سے سٹارٹ کریں گے تو یہاں وی شیپ کی نوک تک ہم اس لیس کو سٹیچ کریں گے یہ والی سلائی لگانے کے بعد نیک کے اوٹی سائیڈ پہ ہم ترپائی کریں گے تو نیک کی ترپائی جو ہے وہ میں نے کر لی ہے اور آپ میرے پاس یہ بٹن ہے سیم شیٹ کے ساتھ کے ان بٹنوں کو اس لیس کے اوپر جو ہے وہ ہم سٹیچ کریں گے سوی دھاگے کی مطل سے بٹنوں کو سٹیچ کرنے کے بعد آج کا ہمارا یہ جو نیک کا ڈیزائن ہے وہ ریڈی ہو گیا بہت خوبصورت یہ نیک کا ڈیزائن ہے آپ اس ڈیزائن کو ضرور ٹرائی کی گئے گا تو اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کرنا شیئر کرنا اور کمنٹ کو مجھے ضرور بتانا کہ میرا آج کا جو نیک کا ڈیزائن ہے وہ آپ سب کو کیسا لگا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اوڈیزائن کے ساتھ تب تک اللہ حافظ